بارش جب exper饪 دھی تین سے این کے بعد اپنے پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اوپر زادہ پانی آئیں گے پر اپنے پانی تین میں میں پانی کھڑا بھی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں سے ٹھوڑا سا پرلیں گے اس کے بعد پرست کریں گے یار یہ ایک مرگی اور دو چوزوں کو نا میں نے اس لکڑی کے پنجنے میں بند کیا ہوا ہے لیکن اس کو کھونے سے پہلے نا بہت زرہ دل مجھتا ہے اوپر دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ نا انہوں نے نا دھے سارے چھتے بنائے ہیں اور جب بھی یہاں پہ میں آتا نا کوئی نا کوئی لازمی کاٹ جاتی ہے مرگی نے ان کو کھول دیتے ہیں مرگی نے ان کو مارنہ بھی شروع کر دی ہے پھر سے تو بچارے اب پھر علیدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب مرگی سے نا تھوڑا سا ڈر کے رہتے ہیں لیکن یار اب بھی کافی بڑے ہو گیا اب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر علیدہ بھی کر دے گی نا تو یہ سکون سے خود بہت خود رہ لیں گے یار یہ چیک کریں زرہ سا موسم تھنڈا ہوتا ہے نا تو یہ چھوزے کامپنے لگ جاتے ہیں ایک تو مرگی نے ان کو پڑوں میں بٹھانا چھوڑ دیا ہے اور اوپر سے موسم تھنڈا ہو گیا تو یہ اتنے بڑے چوزے ہیں ماشاءاللہ تین مہینے سے بھی اوپر کے ہیں یہ بھی کامپنے لگ جاتے ہیں تو جس سے چھوٹے چھوزوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا ابھی ان کو جا کے دیکھنا ہے کیونکہ ان کے کیج میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پانی تقریباً ان کے آدھے جسم سے تھوڑا تھوڑا نیچے رہتا ہے جس کے وجہ سے انہیں زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے جو یار کیا کھا رہے ہو گندے چھوڑو اس کو یار یہ پتہ نہیں کیا کھانے رکھ جاتے ہیں ان میں سے ایک چوزہ جو ہے وہ چپکلی کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے لیکن اس سے کبھی بھی پکڑی نہیں جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا گند مدود کھاتے رہتے ہیں لیکن یار یہ بڑے بھی ایسی ہوتے ہیں اگر ان کو کنٹرول کر کے رکھو نا جیسا کہ میں نے کچھ ٹائم سے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا نا تو ان کی گروہ بہت زیادہ کام ہونے لگی تھی اب میں ان کو دوبارہ چھولا چھوڑتا ہوں جو ان کا دل ہوتا ہے کھاتے پیتے رکھو یار بیسے کریں ماشاءاللہ دونوں چوزے یہ ہے براؤن اور وائٹ میں یہ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ دونوں وہ چوز ہیں جو مرگی نے خود نکالے تھے میں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی انڈوں پہ نہیں بٹھاؤں گا میں لیکن وہ زبردستی انڈوں پہ بیٹھ گئی اور ایسے کونے میں بیٹھے جہاں پہ میرا ہاتھ ہی نہیں جاتا تھا اور پھر انہوں نے یہ دو چوزے ہیچ کر لیں اور ابھی یار میں بہت زیادہ کچھ ہوں کیونکہ میرے پاس جتنے بھی چوز ہیں ان میں سب سے پیارے یہی دو چوزے ہیں یہ مرگی بہت زیادہ بے سبت ہو رہی ہے کہ اس کو میں باہر نکال دوں اور یہ باہر پھرے لیکن اس کو میں نے باہر نکالا تو پھر دبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی اس مرگی کے درمیان اور وہ وائٹ والی مرگی کے درمیان ایسے بھی پہلے میں نے ان کو دانا دے دیا تھا ابھی یہ یہاں پر بند رہیں گے جب یہ سکون سے پھر لیں گے نا کھا پی لیں گے یہ والے چوزے اور وہ والی مرگی پھر ان کو کھون دوں گا اور ان کو بند کر دوں گا ساتھ میں اس والے باکس کے نیچے بھی اس کے لیے پھر دوں گا یہ دونوں آپس میں نہیں لٹتی لیکن یہ دونوں اس والے سے بہت زیادہ لٹتی ہیں تو اس لئے ان کو میں تفلیق ہو سکتا ہے ان کو ابھی بند کر دوں گا ایک سوڈیے ہیں جو ہیں سوڈیے ہیں تقریباً یار آج فریش ہیں لیکن یار ان کو نہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے سوڈیو کو بھی نا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچے اس کو چک کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں یار ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا بارش کی وجہ سے نا جیم ہو جاتے ہیں مشکل سے کھلتے ہیں یہ پانے ان کا گندہ ہو گیا پانے ان کا ٹھیک کر دیں گے کیا اس کو ٹھنڈ لگی گے یار اپنا اوپر چل کے ریکھتے ہیں کہ کیا حال ہوا ہے ویسے مجھے امید ہے کہ حال بہت گندہ ہوگا کہ پانی سہی کھڑا ہو گیا ہوگا اور پنجروں میں بھی پانی چلا گیا ہوگا لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ تو تو یار سہی پانی کھڑا ہوگا ہے جیسے میں جو لیتی اوچھی ساپس میں پہ پانی کھڑا ہوگا ہے اور یار کےجیز بھی سہی پانی سے بھار گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چوزیں اور مرگیاں اور پانی دیکھیں کتنا زیادہ ان کےجیز میں کھڑا ہوگیا تو یہ چوزیں بچارے جو ہے بڑی موسیقی چیدر سلانگیں مار کے آرہے ہیں ورنہ یہ وہاں پر ہیں یار ان کو باہر نکھا کریں دیکھیں کہ پانی کتنا کتنا ہے اور پھر اس کا کیا کھڑا ہوگیا رسل یہ دیکھیں اس والے سارے ایریے میں بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہوگیا ہے اور جس میں میں ان کو دانہ دیتا ہوں وہ دیکھیں وہ کیس طرح پانی کے اندر بلکل پانی کے اندر ہوگی ہے مطلب صحیح پانی یہاں پہ کھڑا ہوا گیا ہے اور یار اس سیڈ پہ بھی جو ہے پانی بارش کی وجہ سے جاتا رہا ہے صرف اتنا سا کون ہے جو خالی رہا ہے اب یار کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اگر اس پانی میں یہ رہے نا تو ایک تو یہ بھی بیمار ہو جائیں گے اور اوپر سے بہت زیادہ مچھر یہاں پہ بننے رکھ دیں گے اور چوزے جو ہیں وہ بلکل بیمار ہو کر ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں صرف اس پانی کی وجہ سے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ سارے جو ہیں نا یہ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں یہ مرگا ہوتا ہے ساتھ میں باقی دو مرگیں ہوتی ہیں اور چوزے ہوتے ہیں اور یہ جو تینوں مرگیں یہ چوزوں کی ماں کی طرح کیر کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے چوزوں کے اوپر بارش نہیں گئی اور یہ اس والے کونے میں میرے خیال سے رات کو بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے سارے کے سارے جو ہیں سوکے ہیں گیلہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے جس کی وجہ سے اب ان کی اگر یہ پانی ختم ہو جاتا تو کیر ہو سکتی ہے اگر یہ سارے گیلے ہو جاتے تو ابھی تک یہ دھنڈ سے ہی مر گئے ہوتے تو یار مجھے نہ کوئی آپشن نہیں ملا میں پہلے سوچ رہا تھا اس پانی کو باہر کیسے نکال ہوں یہاں سے کوئی ڈرینیش نہیں بنی بھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں صرف ریٹ ڈال دیتا ہوں پہلے بھی پانی کھڑا ہوا تھا تو میں نے ریٹ ڈالا تھا اس کے وجہ سے سارا پانی بھی جذب ہو گیا تھا اور جب گرمی آئی تھی تو یہ ریٹ تھنڈی بھی ان کو محسوس ہوئی تھی اور سارا جو ہے گندگی تھی وہ بھی ریٹ نے اپنے اندر جذب کر کے سپائی ہو گئی تھی دیجرے کی اور پھر میں نے اس ریٹ کو باہر نکال دیا تھا تو آج بھی جو ہے میں ریٹ ہوں ریٹ پر استعمال کروں گا ورنہ کو یہ پانی نہیں نکرا ابھی میں نیچے سے ریٹ اٹھا کر لائے ہوں کل ہی آرے کی انکرے پانی اٹھا کر لائے رہا تھا آج بھی یہ ریٹ اٹھا کر لانے پاڑی ہے تو ایسا موسم ہو رہا ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی بارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ بارش کی وجہ سے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پرندے کافی بیمار لگ رہے ہیں مرگی بھی یہاں پہ ہے اپنے آپ کو اندر ہو کر بیٹھی گیا اس نے اپنی گردن پروں میں بھوسائی بھی تھی ابھی تھوڑی دن پہلے تو اس کو بھی شاید ٹائنڈ لگ گیا اس لیے اب اسے ریٹ ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ پانی کی وجہ سے کوئی بیماری نہ ہو اور تھوڑا سا پانی رہا ساپ ہو جائے یہ دھوپا گے آئی تو پھر یہ سارے سوکھی ہو جائے گی جس کی وجہ سے سب کچھ بلکل ساپ ہو جائے گا اور اگر بارش ہوئی نا تو اس پر ہی مہین کے آگے کوئی چیز لگا دوں گا جس سے بارش ان کے پنجروں میں نہیں بھی رہی ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے مرگی پالند کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے مسئلے بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں کبھی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کبھی حد سے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے آپ کے پرندوں کو اس وقت ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے اور بہت زفا یہ چیز ہو جاتی ہے کہ پانی سارا ایک کھڑا ہو جاتا ہے جس پانی کی وجہ سے آپ کی پرندیں بیمار ہو سکتے ہیں پھر آپ کو پانی کی گرینیش کرنی پڑتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مرگی پالند میں آپ کو دھیان کرنا پڑے گا ہم لوگ سبجھتے ہیں کہ ایسی ہم چیز رکھیں گے تو وہ پر چیز کو رکھ لیں گے دان اور پانی دیں گے بچ چلتا رہے گا لیکن یار اتنی محنت لگتی ہے بہت زفا عام دنوں میں آپ دان اور پانی دے دیں آپ کو کوئی ٹینچن نہیں ہوتی لیکن بہت زفا جیسے بارش آ جائے بہت زیادہ گرمی ہو جائے بہت زیادہ سرکی ہو جائے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایفرٹس اتنی ڈبل ہو جاتی ہیں کہ آپ اسی ٹائم ٹھک جاتے ہو لیکن یار اگر آپ نے رکھا ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کرنی بھی پڑتی ہیں یہ ریت نہ یہاں سے بلکل ڈرین کر دے گا ان کو پانی کو اور تھوڑی دیر تک ریت سوپ بھی جائے گی اور صبح اگر دوپ نکلی نا تو اس دوپ کی وجہ سے یہ ریت بلکل سوپی ہو جائے گی گلی نہیں رہ گی پھر اس میں ہمیں خود پانی ڈالنا پڑے گا ہمیں خود پانی دیر تک ریت سوپی گل ہوسکت لدیر مہدیں دیر رہے ہیں ہم ٹاaben کے اس پنی Ide ieties挑د شروعہ تو یار یہ دیکھیں کیا Grade Santo کٹنا مڑھتا ہے، جب آپ نے پرندے رکھ کی ہو کہ میں آگے جو تھانا جب تک میں نے پرینڈے نہیں رکھے ہو جاتے ہیں میں دس کلوں سے اوپر کوئی چیز نہیں اٹھاتا تھا اور آپ دیکھیں یہاں میں نے پرینڈے رکھے ہیں نا تو ان کے لیے اتنا بھاری بھاری ریت اٹھا دوں مجھے لانا پڑھ رہا ہے پچاس کلوں کے بوری ہیں پچاس تو فل نہیں ہے لیکن ہے کافی بھاری تیس سے پینتیس کلوں کا ہوگا یہ جو کہ مجھے یہاں پر اٹھا کے لانا پڑھ رہا تھا کہ میں ان کے پنجروں میں ریت بھر دوں تاکہ یہ ہمارے پرینڈے سیف ہو سکے ایک پنجرہ پورا میں نے کور کھڑ دیا ہے دوسرا ہمارے پنجرے میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک دنڈہ لگا گا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو سکون لاتا ہے اور ان پنجروں میں دنڈے نہیں ہیں تو ان میں ریت گرانا زیادہ ضروری ہے ریت میں نے اس میں بھی گرانی ہے تاکہ جو نیچے والی جگہ ہے وہ ساف ہو جائے اس کے اندر جذب ہو جائے اور اس کے بعد کچھ ٹیمبر ریت کو نکال دیں گے لیکن ان دو پنجروں میں ریت ڈالنا زیادہ چلی ہے تو چلیے ابھی چوزے باہت پرین یہ دیکھیں یہ بچارہ بیمار ہے تھوڑا سا تو اس کی دوائی میں دے رہا ہوں اس کو تھوڑا بہت سیٹ ہو رہا ہے پھر دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن مزید اب اس کو دوائی دینی ہے اور اس کے پنجروں میں بھی وہ ریت ڈال دینی ہے کیونکہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوگا گرانی زمین کی وجہ سے تو یہ ساری ریت میں نے ان کے پنجروں میں ڈال دینی ہے اس میں ڈیر ساری ریت لگے گی اس والے پنجرے میں اب میں نے اس پورے پنجرے کو کبر کر دینا ہے کیونکہ یہ ساری جو نیچے ان کی بیڈنگ ہوتی ہے اگر یہ گلی رہیں گی تو سارے پرندے ایٹی جی بیمار ہو جائیں گے یہ کرنے کے بار نہ باہر والا پانی نکالنا اور ان کو لانک کے کچھ گرم چیز کھانے کو آج دینی ہے کیونکہ تھنڈو لگ رہی تھی ان کو اس کی وجہ سے بیمار پڑھ سکتا ہے تو یار یہ دیکھ لیں سارے جسم پر دیتی ریت لگ گئی ہے اور یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور اتنی دیر سے لگا وہاں اوپر بوری اٹھا کے لانی پڑتی ہے دیت کی کنی تنی جب بھی کوئی ایسا سین ہو جائے گلتی یہ ہوئی ہے کہ یار میجے نا گرین کپڑا جو ہے نا وہ یہاں پر انجراغے کر دینا چاہیے تھا لیکن بارش ہمارے یہاں پر رات کے ٹائم آئی تھی جس ٹائم سارے سو گئے تھے لیکن صبح آ کے آ کے میں نے دیکھا تو بہت زیادہ پانی کھڑا تھا اور یہاں پر سارا گند تھا پہلے اس گند کو ساف کیا ہے ابھی بھی کچھ گند بچاوا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے ریت پھینکنے شروع کر دیئے تو یار یہ والا پنجرہ بھی کور ہو گیا ہے اب ریت نہ تھوڑی سی پچی ہے میرے پاس وہ والی ریت اس والے پنجرے میں جس میں پانی سام تھا بہت زیادہ سیکنڈ بڑے لے اس والے پنجرے میں میں نے ریت کو ڈال دینا اور پھر انشاءاللہ یہ بلکل فیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ جو ریت والے یہ بوری ہوتی ہے یہ بھی یہاں پہ رکھوں گا تاکہ انہوں نے ریت کی وجہ سے رات وہ اگر تھند ہوتی ہے تو ریت کی وجہ سے ان کے پاس تھند نہ جائے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر باقی پھر امید ہے کہ آج رات کو بارش نہ ہو اگر بارش آج رات ہو گئی تو مجھے رات کو اٹھ کر یہ گرین والا پپٹہ آگے لگانا پڑے گا تاکہ جتنی بھی ہم نے ریت ڈالی ہے وہ بیسٹ نہ ہو جائے یار اگر وہ بیسٹ ہو گئی تو یقین جانے ریت بھی نہیں ہے اور پھر ریت بھی لیں جانے پڑے گی اور وہ زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اتنی نیچے سے ریت لانے پڑتی ہے اوپر اور پھر وہ سارے در ڈالنے ہو جائے اور کیجز اتنے بڑے ہیں یہ کہ اس میں ایک پوری جو ریت کی بھولی ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ ختم ہو گئے تو یار سارے کیجز میں میں نے ریت ڈال دیا ہو سکتا ہے ریت کی وجہ سے اب ہمارے پرندے ٹھیک رہیں لیکن اس والے کیجز کے جو چوندے تھے وہ ان کو زیادہ ٹھانڈ آگے کی تو میں نے ادھر ایک کپڑا بھی رکھ دیا ہے وہاں پہ ریت تھوڑی سی سوکی تھی اس پہ میں نے کپڑا رکھتی ہے رات کو انہیں ٹھنڈ لگی گی نا تو وہ اس کپڑے پہ بیٹھ جائیں گے تو امید ہے کہ وہ سیف رہیں گے اور اگر بارش ہوئی تو میں اس کو لازمی آ کر نیچے کر دوں گا کیونکہ آج بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ گندہ حال ہوا ہے بارش اس سیڈ پہ جاری تھی تو وہ ساری بارش جتنی بھی تھی پنجروں میں چلی گئی ہے تو شیڈ میں نے ویسے پہلے نہیں بنائی تھی مجھے یہ تھا کہ سردیوں میں جب میں نے کپڑے ڈالنے ہوتے ہیں ان کے پر ان کو ڈھکنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شیڈ کی وجہ سے تھوڑا سا کام خراب ہو جاتا ہے لیکن گرمیوں میں شیڈ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے خیر دوستہ ہم امید دیں گے کہ ہمارے پرندے ٹھیک ہو جائیں اور اب میں نے پرندوں کو کھانا دینا ہے شام ہوتی اور ساتھ ساتھ میں نے اس پانی کو ساف کرنا ہے تو یار ریت اوپر چڑھانے میں ان کو گندم ڈال دی اور یہ گندم کھانے لگ گئے میں نے یہ سوچا کہ جب تک یہ کھا لیں گے اس کے بعد ان کو روٹیے ڈال لوں گا جو میں شام کو ہر روز ان کو ڈالتا ہوں تو پھر انہوں نے یہاں پہ کھانا شروع کر دیا تھا اور یہ جو کالے والے بلیک والے چوزے ہیں ان کو بھی بھوک لگی تھی یہ بڑے والے چوزوں کے پاس بھی آگے تھے اور پھر وہ مرگین کو مار رہی تھی تو مجھے نے بکڑ پکڑ کے اندر بند کرنا بڑا اور ان میں سے جو فینسی والا چوز ہے نا تو وہ ادھر ادھر اتنا بھاگ رہا تھا تو اس کو پکڑنے میں بہت ٹائم لگا یہ والا میں نے پکڑ لیا تھا لیکن ایک اور فینسی چوز ہے نا اس کو پکڑنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا کیونکہ وہ کبھی ادھر بھاگ جاتا تھا یہ والا چھوٹا فینسی چوزا یہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا پھر اس کو مرگی مارتی تھی پھر یہ ادھر بھاگ جاتا تھا تو یہ بہت دیر ادھر ادھر پھرتا رہا ہے اور پھر کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد فائنلی یہ میرے ہاتھ میں لگا تھا اور پھر میں نے اس کو بھی بند کر دیا تھا کیونکہ یہ بار بار ادھر سے ادھر بھاگ جاتے ہیں فینسی جو چوزے ہیں نا یہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے یہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے پھر ان کو پکڑ کے اندر بند کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بار بار ابھی بھی بھاگ رہا تھا پھر فائنلی میں نے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ کے میں نے اس کے پنجرے میں بند کیا اور باقیوں کو جو ہے دانہ دیا اور پھر اس کے بعد شام ہو گئی تو یار پھر میں نے ان کو بھی دانہ ڈال دیا میں نے روٹیوں کو دوبارہ چیک کیا نا تو روٹییں ابھی تک بھیگی ہوئی نہیں تھی وہ سخت تھی جو کہ میں ان کو نہیں دے سکتا تھا پھر میں نے روٹیوں کو ان کو نہیں دیا میں نے ساری ملگیوں کو باجرہ دے دیا اور ساتھ ساتھ میں نے گندم کھلا دی اس سیلن چڑیا کو بھی باجرہ دے دیا ورنہ شام کو یہ بڑے شوک سے بھیگی ہوئے روٹییں کھاتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے مجھے آج انہیں گندمی دینی پڑی اور باجرہ دینا پڑا اور پھر یہ سارا کچھ مزے سے کھا کر دیکھیں ماشاءاللہ سارے کھا رہے تھے یہ کھانے کے بعد یہ آرام سے بیٹھ گئے یہاں پر اور لیکن فرش ان کا گیلا تھا تو مجھے اس لئے ٹینشن ہو رہی تھی ایک سیڈ پر بہت زیادہ پانی کھڑا تھا کہ اگر یہ اسی سیڈ پر سو گئے نا تو پھر ان کو دوبارہ سے تھنڈ لگ جائے گی تو مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کوئی چیز نہیں مر رہی تھی تو اس لئے پھر میں نے ان کو ایسی بند کر دیا کہ اب میں دیکھوں گا کہ صبح کو ان کے ساتھ کیا ہوگا صبح کو یہ سیف ہوں گے انہیں تھنڈ تو نہیں لگی بھی ہوگی تو یار مجھے نہ تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کپڑا بھی رکھ دیا تھا ریت بھی پھینک دی تھی اور دنڈے بھی دو لگا دی تھے کہ ان پر چوزے اور مرگی بیٹھ جائیں گے لیکن پھر بھی مجھے ڈار تھا کہ چوزوں کو اور مرگیوں کو ٹھنڈ لگے گی لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے مرگا اور چوزے سارے پٹھے ہو کے بیٹھے ہیں مرگی بھی انہیں اتنا مال ہی رہی ہے تو اب مجھے تسلی ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے چوزے بلکل سیف رہیں گے صبح تک مرگی ہلکا ہلکا ان کو چونچ ماری ہے لیکن ان کو بھگا نہیں رہی اور مرگے کے ساتھ بھی ہوا بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چوزے اس کیج کے سیف ہیں اور ابھی چل کے چیک کرتے ہیں کہ باقی دوسرا کیج ہے اس میں چوزوں کا کیا حال ہے تو یار اس کیج میں اس جگہ سے جگہ سوکی تھی لیکن یہ ساری مرگی اور چوزے یہیں پر بیٹھ گئے تھے تو ان کو میں نے بار بار ادھر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ادھر نہیں ہو رہے تھے تو پھر یہاں پر میں نے دو سوکی ٹائزل رکھ دی اور اب اس میں یہ سارے چوزے اور مرگیاں جو ہیں سکون سے بیٹھی ہوئے ہیں مرگیوں کو کبر کیا ہے اور مرگیوں نے چوزوں کو کبر کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اس کیج کے چوزے اور مرگیوں بھی بلکل سیف رہیں گے اور باقی یہ ہمارا دوسرا کیج ہے اس میں تو جو مرگی ہوتی ہیں وہ ساری اوپر دنڈے کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں میں دوستو دھونڈ رہا ہوں کہ مجھے ان کے لیے بھی دنڈے ملے تو تاکہ یہ بھی سکون سے بیٹھ جائے اگر کبھی بارش گی رہے ہیں تو ان کو بھی تھنڈ نہ لگے تو یہ چیک کرنا میرا لازمی تھا کیونکہ اگر میں اس ہی سو جاتا اور ان کو تھنڈ لگ رہی ہوتے اور یہ سو نہ رہے ہوتے تو مجھے صبح کو بہت زیادہ برا رکھتا اگر چوزے بیمار ہو جاتے ہیں تو یار ان کو تو بلکل بھی ڈینچن نہیں ہے ذرا سی تھنڈ ہوتی ہے موسم خراب ہو جاتا یہ اوپر ڈینڈے پر بیٹھ جاتے ہیں تو دوستو آج کا سارا دن مرگیوں کے پنجروں کی سیٹنگ میں گزر گیا اور اس کے بعد جا کے تھوڑی سی تسلیح ہوئی کہ اب نہ ہماری مرگییں سیف رہیں گی تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو کے لیے امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اپنا بہت کیا رکھیں اور اپنے پرندوں کا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ